مولا فہازا علی مولا فعلی مولا میں جس کا ولی ہوں میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہوں گے اہل ایمان کے علی ولی ہوں گے علی جن ولی جن مؤمنین میں بعدی فرمایا کہ یہ ان کا مقام ہے اللہ کی طرف سے تیہ کیا گیا وہ فرمایا جب من عادہ علی فقط عادانی علی سے جو دشمنی کرے گا وہ میرا دشمن ہوگا اور یہ فرمایا تھا اللہ موالی من والا وعادی من عادا اے اللہ جو ان کے ساتھ تعلق رکھے محبت رکھے ان کو اپنا ولی مانے اے اللہ تو اس کا ولی بن جا اور جو ان سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس کا دشمن بن جا یہ حدیث صحیحی نہیں ہے متواتر ہے اور میں نے اس حدیث کے بارے میں بار 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 تذکرہ کیا اور اس کی جو روایتیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے لہذا ظاہر ہے کہ ان روایتوں کے نقل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص شک و شبہ پیدا کرتا ہے اور روایتوں کے بارے میں تشکیق کی مہم چلاتا ہے تو وہ منحوس محروم اور اللہ کی رحمت اور نبی کی رحمت سے دور ہیں یہ حدیث ہے جس کو متواتر کرنے والے علماء میں حاکم نشاہ پوری ہیں امام زہبین التلخیص میں حافظ ابن حجر نے المطالب العالیہ میں امام حیثبین مجموع الزوائد میں امام سیوتین الجامع الصغیر میں امام شیخ البانی نے سلسلہ امام حدیث الصغیحہ اور صحیح الجامع الصغیر میں اس کا تذکرہ کیا حافظ ابن حجر نے کہا وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال اِنِّ تَعْرِكُن فِيكُمْ مَا اِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَن تَضِلُّو کِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان کو مضبوطی سے دھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے یہ حدیث مسلم میں ہے درمزی میں دارمی میں بے عقی میں مسند احمد میں حاکم نشاپوری کی مستدرک میں نسائی کی سنانِ کبرا میں نسائی کی خصائص و عمیر المؤمنین میں البانی کی کتابوں میں ابن حجر نے الصواعق المحرقہ میں اور المطالب العالیہ میں اور اسی طرح ابن الاسیر نے عزد الغابہ میں اور جامع الاسول میں ابن کسیر نے البدائیہ والنہائیہ میں اور پھر الصیر النبویہ میں اور تفسیر ابن کسیر نے ابن کسیر میں ابن سعد نے طبقہ دل کبرا میں ابن عساکر نے منتقض التاریخ میں اور ابن حجر نے الاحکام میں ابن منظور نے لسان العرب میں ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور ابن مخلط قرطبی نے ماروویہ فی الحوض میں ابن خزیمہ نے سیئی ابن خزیمہ میں اور کتنے نام ذکر کیے جائیں میں نے ان روایتوں کا تتبو کیا ہے اور ان کے نصوص بھی بیان کیا ہے چالیس روایتوں کی تعداد یہاں تو اس سے بھی چالیس پہنچ گئی ہے پھر اس کے بعد ان کے مطول کا تذکرہ کیا ہے چونکہ یہ دھوکہ دیا گیا مخالطہ دیا گیا جھوٹ بولا گیا اور اہل سنت میں سمجھایا گیا کہ یہ شیعوں کی گڑی ہوئے حدیث ہیں اب بتائیے سیوتی شیعہ تھے ابن عجر شیعہ تھے زہبی شیعہ تھے اور حاک ابن شاپوری شیعہ تھے اور جیسے ہی شیعہ تھے سب شیعہ ہی تھے اگر یہ سب شیعہ تھے تو اے اہل سنت تم بھی شیعہ بن جاؤ اگر یہ اہل سنت اگر یہ اے شیعہ تھے تو تم بھی شیعہ بن جاؤ تو تمہاری بھی آخرت بن جائے گی اس لیے کہ یہ محدثین اگر فیصلہ کر دے کسی حدیث کے بارے میں تو اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے والا کوئی مریض دل کا بیمار کینسر زدعی مزدتا ہے بہرحال بات پھر پھیلتی چلی جاتی ہے اور پڑتی چلی جاتی ہے میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ حضرت علی کے حق میں اور پھر حضرت علی کے حق میں صور پاک علیہ السلام نے غدیر خم کے مقام پر اٹھارہ ذلہ جام میں زہر کی نماز کے بعد جو خطاب فرمایا تھا آپ کی آخری وسیعت اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی دوستی اور عظمت کا اظہار فرمایا کہ اے اللہ جو مجھے دوست رکھے والی کو بھی دوست رکھے میں جس کا محبوب ہوں گا علی بھی اس کا محبوب ہوگا اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کا دشمن بن جا یہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور ہم سب حضرت علی رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سمجھتے ہیں کہ بہت فضلت والی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام حضرت علی رضی اللہ کو دیا ہے اپنا داماد بنایا اور خلافہ راشدین میں سے چوتھے خلیفہ ہیں ہم سب کے سر کے تاج ہیں حسنین رضی اللہ حضرت علیہ وسلم کے والد محترم ہیں صحابہ میں چار صحابہ کا بڑا مقام ہے حضرت علی رضی اللہ خلیفہ شمار ہوتے ہیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ سب صحابہ کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے خلافہ راشدین کی عظمت تو سب سے زیادہ ہونی چاہیے اور جو نبی کے خاندان سے جڑ جائے اس کی عظمت کیے تو اور کیا کہنے اس حدیث کا جو مقام اور مرتبہ ہے سنت کے دوار سے وہ کہاں میں ایک کافی کلام ہے بعض نے اسے صحیح نہیں کہا بعض نے حسن کہا بعض نے ضعیب کہا لیکن تعدد طرف کے اعتبار سے یہ حدیث حسن درجے کی ہے قابل اعتبار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنتو مولا ہوا فعلی ان مولا میں جس کا دوست ہوں علی ان کے دوست ہے رضی اللہ عنہ اور اے اللہ جو حضرت علی سے دوست رکھے علی کو دوست بنائے تو اس کا دوست بن جا جو ان سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن بن جا اس میں آلِ بیض سے اور خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا دوستی کا عقیدت کا عظمت کا اظہار اور تعلق کا حکم دیا گیا اس حدیث کی روشنی میں بعض شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی حدیث حدیث من کنت مولاہو فالی المولاہو جس کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست ہے مطلب جو مجھے دوست رکھتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے میری محبت کا تقاضی یہ ہے کہ علی سے بھی محبت کی برس بات ادلی سے یہ حدیث سب سے پہلے استنادی حوالے سے آپ اس حدیث کو سمجھئے کہ یہ مانوی اعتبار سے متواتر بلکہ لفظی تبار سے تبار سے تبارے کے دردے کے قریب قریب ہیں حافظ زابی رحمت اللہ علیہ حافظ زیوتی رحمت اللہ علیہ علامہ کرتانی رحمت اللہ علیہ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو من کنت مولا والی حدیث کو متواتر کراتی ہے قَالُوا بَلَا يَا رَسُلَ اللَّهُ نَشْحَدُوا بِدَالِكَ ہم یہ ساری باتوں کی گواہی دیتے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم اوپر کی طرف دیکھتے اور کہتے اللہم اشہد اے اللہ تو گواہ بن جا میں پہنچا دیا اے اللہ تو گواہ بن جا پھر اس کے بات فرماتے ثُنَّا قَال يَا أَيُّهَ النَّاس بات مکمل کرنے کا فرماتے پھر اے لوگو اِنَّ اللَّهَ مَوْلَا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ لوگو بے شک اللہ میرا مولا ہے اور مومنوں کا میں مولا ہوں اللہ میرا مولا ہے اور سارے مومنین کا میں مولا ہوں وَأَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ اور میں ان کی خود کی جانوں سے زیادہ ان کا مالک میں ہوں وہ اپنے آپ کے مالک ہیں پر اور بڑا مالک میں ہوں میں ان کی جانوں کا ان سے زیادہ مالک ہوں فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا ہُ فَهَذَا یعنی علیا مولا میں جس کا میں مولا ہوگا یہ یعنی علی اس کا مولا ہوگا اللہم وَعْلِ مَنْ وَعْلَى اے اللہ تو اس کا مولا بن جا جو علی کو اپنا مولا مانتا ہو وَعَادِ مَنْ عَادَى جو علی سے دشمنی کرے گا اے اللہ تو اس کا دشمن بن جا ثم مقال پھر فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی کی ولایت کا اعلان کر کے فرماتے فرماتے اِنِّي فَرَقُكُم لوگو اس دنیا سے میں تم سے پہلے جانے والا ہوں میں تم سے آگے چلنے والا ہوں وَأَنْتُمْ وَإِنَّكُمْ وَارِدُونَ عَلَيَّ الْحَوُدُ اور تم بھی پلٹ کر پھر میرے پاس آوگے میں حوضِ کوسر پر کھرا رہوں گا تم حوضِ کوسر پر میرے پاس آوگے حوضُنْ عَرَضُ مَا بَيْنَ بُسْرَا وَسْنْعَا اتنا برابہ حوض ہوگا جتنا بُسْرَا اور سَنْعَا بُسْرَا مُلْكِ شَام کا علاقہ ہے مُلْكِ شَام کا علاقہ جو جنگیں چل رہے نا بھی مُلْكِ شام اس کا علاقہ بُسْرَا ہے سَنْعَا کیپیٹل سٹی اف دی یمن آپ میڈلیز کا میک تھوڑا ذہن میں لائے نا ایک طرف یمن ہے بیچ میں پورا سعودیہ ہے اس کے پر جارڈن ہے اس کے پر مُلْكِ شام سیریا ہے اب آپ تصور کریں دھائی تین ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے فرماتے ہیں میرا حوض ہے کوسر بُسْرَا اور سَنْعَا یعنی دھائی تین ہزار کلومیٹر کا اتنا میرا حوض ہو جاؤ اور تم سارے میرے حوض پر آو گے وہاں پر فرماتے ہیں فِيْهِ عَدَدُ النُّجُومِ عَدَدُ النُّجُومِ قَدْحَانُ مِنْفِدْوَا وہ اتنے بڑے حوض کے اندر ستاروں کے برابر ستاروں کی تعداد کے برابر چاندی کے کتورے اس کے اندر ہوں گے جس سے تم پانی لے کر پیو گے چاندی کے کتورے اس کے اندر ہو گے وَإِنِّي سَائِلُكُمْ حِينَ تَعِدُونَ عَلَيَّ عَانِتَّقَ عَلَيَّ اور جب تم حوضِ کوسر پر مجھ سے ملاقات کے لیے اور پانی پینے کے لیے آو گے اس وقت میں تم سے سوال کروں گا ایک تکھانا اللہ سوال کرے گا اب رسول اللہ فرما رہے ہیں حوضِ کوسر پر ٹھہر کر میں تم سے سوال کروں گا کس کے بارے میں سب سے وزندار دو چیزوں کے بارے میں عَنِتَّقَ عَلَيْن سب سے وزندار یہ میرا لفظ نہیں ہے اور یہ ایک حدیث میں آیا سو لفظ نہیں ہے کفرت سے حدیث میں لفظ آیا ہے اور وہ لفظ ہے سب سے وزندار دو چیزیں عَنِتَّقَ عَلَيْن فَمْبُرُو قَيْفَ تَخْلُفُونِ فِيْهِمَ سب سے وزندار چیزوں کے بارے میں جو میں نے تم کو عطا کیے سب سے وزندار چیزیں ان کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا رہے گا اس بارے میں غور کر لو جی فَمْبُرُو قَيْفَ تَخْلُفُونِ فِيْهِمَا پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اَثِّقُلِ الْاكْبَر سب سے وزندار چیز جو میں تم کو دے رہا ہوں وہ کیا ہے کتاب اللہ وہ اللہ کا کلام قرآن ہے سَبَبُنْ تَرَفُهُو بِيَدِ اللَّهِ وَتَرَفُهُو بِيَلْقِكُمْ ایک طرف سے قرآن کا تعلق راست اللہ سے ہے کہ وہ اس کا کلام ہے اور دوسری طرف قرآن کا تعلق بندوں سے ہے کہ یہ بندوں کے لیے آیا ہے یہ اللہ اور بندوں کو جوڑنے والا کلام یہ سب سے وزندار چیز میں تم کو عطا کیا پھر فرماتے ہیں فَسْتَنْسِقُو بِهِ لَا تَغِلُو اس کو مضبوطی سے کھام لو گمراہ نہ ہو جاؤ ولا تبدلو اور اپنے مذہب کو بات میں بدل لینا نہیں پھر فرماتے ہیں دوسری وزندار چیز وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي میرا خاندان میرے اہلِ بیت تمہارے دربیان چھوڑ جا رہا ہوں میں قیامت کے دن پوچھوں گا کہ تمہارا تعلق تمہارا رویہ تمہارا انداز تمہارا طریقہ تمہارے محبتیں تمہارے وفاداریاں میرے اہلِ بیت کے ساتھ کیسی رہی تھی یہ حدیق کے الفاظ وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي فَإِنَّهُ قَدْ نَبَّعْنِيَ اللَّطِیفُ الْخَبِيرُ پس بے شک مجھے اللہ نے لطیف و خبیر نے مجھے یہ بات بتائی ہے اِنَّمَا لَيَّنْ قَضِيَا حَتَّى يَرِدَى عَلِيَّ الْحَوْضِ کہ اہلِ بیت اور قرآن قیامت کے دن حوضِ قوسر پہ آنے تک کبھی اہلِ بیت اور قرآن الگ الگ نہیں ہوں گے قرآن اور اہلِ بیت لوگوں یہ بہت سوال ہے قرآن اور اہلِ بیت جو آقا خود ہم سے پوچھیں گے قیامت کے دن بتاؤ میرے گھر والوں سے تمہاری کیا محبت تھی کیا تعلق تھا یا آپ بھی کرتے تھے یا بھول گئے تیاری کر لو قیامت کے دن تیاری کر لو اللہ اکبر امام بغوی کہتے ہیں فَجَعَلَهُمَا فَقَلَيْنِ اِعْوَامًا لِقَدْرِهِمَا کیونکہ یہ سب سے زیادہ عظمت والے ہیں اس لئے ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فَقَلَيْن بیان کیا ہے قاضی عیاض قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ بڑے اہلِ سنت بڑے امام امام حدیث اور امام فقہ گزرے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ان کا عظیم مقام یعنی قرآن اور اہلِ بیت کا انتہائی عظیم مقام ہونے کی وجہ سے ان کا نام سقلین رکھا گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ان کو سب سے وزندار چیز کہا گیا کیونکہ قیامت کے دن ان دو چیزوں کے بارے میں سوال بڑا سخت ہونے والا ہے قرآن کے بارے میں آج میں ایک تھوڑا سا یہاں پر روکنا چاہوں گا اور تھوڑا سا روک کر دماغ لگا کر آپ غور کریں آج ہم کو افسوس کے ساتھ میں جامع نظامیہ کا طالب ہوں میں جامع نظامیہ کا طالب ہوں علامہ طاہر القادر صاحب کا آدمی ہوں شہد الاسلام علامہ طاہر القادر صاحب کا آدمی ہوں منحاج القرآن کا ڈیریکٹر ہوں ان کا ورکر ہوں میں ٹھیک ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں آج ہم کو نظامی معلوم ہیں آج ہم کو منحاج القرآن معلوم ہے آج ہم کو بریلی معلوم ہے آج ہم کو دیوبندی معلوم ہے آج ہم کو بہرہ معلوم ہے سنی معلوم ہے وہابی معلوم ہے سلفی معلوم ہے شیعہ معلوم ہے آج ہم کو یہ بھی معلوم ہے وہ بھی معلوم ہے سب معلوم ہے سب کو جانتے ہیں سب کو سمجھتے ہیں سب کرتے ہیں قرآن اور اہلِ بیت یہ بھی کبھی آتا ہمارے سبجیکٹ کے اندر یہ نہیں آتا بریلویوں کا اور دیوبنیوں کا اختلاف کیا ہے معلوم ہے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا احمد رضا خان کون تھے اشرف علی تھانوی کون تھے بچہ بچہ بتا دے گا یہ بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ ہوٹل میں بیٹھ کے چاہی پیتے ہوئے اس میں گفشب ہوتی ہے بچہ بچہ ایک آٹو والے سے اگر پوچھے نا وہ بھی بتا دے گا کون تھے اشرف علی تھانوی کون تھے انوار اللہ فاروقی کون تھے ابن تینیہ کون تھے امام بخاری یہ سب بتا دیں گے یہ سب بتا دیں گے اہلِ بیعت کے نام بتاؤ نہیں بتا سکتے اہلِ بیعت کے نام بتاؤ نہیں بتا سکتے قرآن پڑھو تجویر سے قرآن پڑھنا نہیں ہوں کیا کیسے مسلمان ہو گئے آج ہم میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو چھوڑ دو نہیں پکڑو ان کو آپ مرضی ہے آپ کے آپ جوبندی بنے نظامی بنے اشرفی بنے بریلی بنے آپ جو آپ کو صحیح لگے بنے ضرور لیکن یہ تقسیم یہ تقسیمات یہ افراد یہ کتابیں یہ مدرسیں یہ مکتب فکر سب ہمارے بنائے گئے ہیں جو آقا لا ارہا اللہ حطا کیے تھے انہوں نے پرس کیا تھا قرآن جانو میرے اہلِ بیعت جانو مجورٹی 99% مسلمان ہندوستان میں قرآن تجویر سے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے 80% مسلمان قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا ہے 80% مسلمان قرآن پڑھ نہیں جانتے ہیں آتے ہیں سرے سے جن کو پڑھنا آتا ہے انہیں بھی 99% ایسے ہیں جو تجویر سے پڑھنا نہیں جاتے 1-2% سے زیادہ نہیں ہے آج قرآن تجویر سے پڑھنے والے قرآن کا ترجمہ کون پڑھتا ہے دیکھو یہ مسجد ہے یہ یہ مسجد ہے جہاں پر جمعہ کے موقع پر لوگ ہزاروں میں جمعہ ہوتے سبوں کی تیرار میں جمعہ ہوتے یہ شلف دیکھو یہاں پر قرآن بکے ہوئے جب مجمع وہاں تک بیٹھتا ہے تو انتظامی کمیٹی کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ یہ شلف وہاں بھی لگائیں گے وہاں بھی لگائیں گے کیوں خیال نہیں آیا کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ نہ کوئی لیتا ہے نہ پڑھتا ہے سامنے صرف میں دو صرف لوگ پڑھ لیتے ہوں گے چھوڑ دیں ہم قرآن بھول گئے ہم قرآن ہم قرآن بھول گئے ہم اہلِ بیت بھول گئے ہم قرآن کا ترجمہ بھول گئے ہم سمجھے قرآن امان صاحب کے لیے نازل ہوا امان خطیب صاحب کے لیے نازل ہوا مولانا اور مفتی کے لیے نازل ہوا عام آدمی کا کچھ نہیں ہے نہیں قرآن صحیح پرنا آنا فرض عین ہے ہر آدمی سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو قرآن کے بارے لیے کیا تعلق رکھتا تھا تو قرآن کریم کو کتنا پڑھا تو قرآن کریم کے معنی سمجھنے کے لیے کیا کوشش کیا اللہ برابر پوچھے گا اور اسی طرح سے اہلِ بیت کے بارے میں پوچھے گا سراتِ مستقیم کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و اہلِ بیت دیئے وہی روایت ہے کہ ہم موسمِ حچ میں آئے طویل روایت ہے میں پوری روایت نہیں پڑھتا ہوں پھر ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آیا کہ حضور نماز کے لیے روکے پھر اس کے بعد مولا علی کا ہاتھ پکڑے اور اٹھا کر فرمائے مَنْ يَقُنِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَيَا فَإِنَّ هَذَا مَوْلَا جِسْكَا اللَّهُ رَسُولُ مَوْلَا اس کا علی مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت میں اس طرح کے الفاظ فرمائے پھر آگے فرماتے اللہمَّ وَالِ مَنْ وَالَا اے اللہ جو علی کو اپنا مولا مانے اس کا تُو مولا بن جا جو علی سے دشمنی کرے تُو اس کا دشمن بن جا پھر آگے فرماتے اللہمَّ مَنْ اَحَبَّهُ مِنَ النَّاسِ فَكُنْ لَهُ حَبِيبًا یہ بڑا وزندار لفظ ہے صاحب یہ یہ قور کرنے کا لفظ ہے حدیث نمبر 42 کے آخری الفاظ کیا فرمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہمَّ مَنْ اَحَبَّهُ مِنَ النَّاسِ اے اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے اللہ ہی کرنا پڑے گا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کیا فرمارے ہیں اللہمَّ مَنْ اَحَبَّهُ مِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے اے اللہ جو علی سے محبت کرے فَكُنْ لَهُ حَبِيبًا تو اے اللہ تُو اس کا محبوب بن جا اللہ ہمارا محبوب بن جائے حبیب کا لفظ ہے حبیب کا مطلب ہوتا ہے محبوب بہت زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں اے اللہ تُو اس بندے کا محبوب بن جا حضرت عمر ذی مر وَزَيْبِنِ الْأَرْقَمْ قَالَ دو رابی دو صحابی فرماتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر خم اب یہ تھوڑے الفاظ الگ ہے اس لئے پڑھ رہا ہوں یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کے مقام پر خطاب فرمائے اور فرمائے اے اللہ جو علی کو مولا مانے تُو اس کا ولی بن جا جو علی سے دشمنی کرے تُو اس کا دشمن بن جا آگی کیا فرماتے ہیں وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَأَعِنْ مَنْ أَعَانَةُ یہ ایک ستا ہے فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ جو علی کا مددگار بن جائے جب علی کے سامنے کوئی دشمن ہو کوئی علی سے بغض رکھنے والا کوئی علی کا مخالف ہو سو جو علی کے سپورٹ میں ٹھیل جائے اللہ تُو اپنی مدد اس کے لئے ریزرف کر دے اینے غدیر کسے کر دے اٹھارہ دل حد جو ہے نا آج ہے آج ہے اور دوست کو کہتے ہیں کہ یہ غدیر کا دن اٹھارہ دل حد کو آپ نے جو خطبہ دیا وہ غدیر قوم پر ووٹی گئے عزلی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنتو مولا ہوں فعلی مولا ہوں جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہوں اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے یہ دوست کا ترمہ کے وجہ ہیں آقا سردار ہوں جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہوں اس کے پیچھے ایک کافی پسر منظر میں بہت سی چیزیں ہیں ان کی صفائی کرنے کے لئے میرے نبی نے غدیر قوم پر یہ حدیث بیان فرمای خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو یہ چند دن پہلے کوئی اختیار ہے ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے ہمیں مولا علی کہنا چاہیے کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہم سمائیتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا وہ صحیح کہتے ہیں من کنتو مولاہ فعلی مولاہ آپ سب کے چھے روپے میں حیرانی دیکھ رہا ہوں حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کروں من کنتو مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے تو میں اب حضرت علی نہیں کہہ تمہیں کہ تم بولا ہے کہ ان کا حق ہے جیسے ہر ہر صحابی کی بازے خصوصیات ہیں جو دوسرے میں نہیں ہیں مولاہ علی نے فرمایا اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں سورت فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو ستر اونٹوں پہ اللہ دی جائے گی ستر اونٹوں پہ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا ایک حدیث اور سنگ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورت فاتحہ کی تفسیر سنو تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے اور بسم اللہ کی باز سے شروع کرتے ہیں عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا باہ کا مطلب پیان کرنا شروع کیا اور فجر کی آزان ہو گئی بات چل رہی تھا سورا خوب یہ خیال ہے کہ ہم اہل البیت کے حق میں بڑی کوتائی کرتے ہیں بہت کوتائی کرتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی اولاد کے تذکرے نہیں کرتے ہیں اس سن سے محبت کی گرمی بھی نہیں پیدا ہوتی ہم تم میری اولاد کی برائیاں میرے سامنے شروع کر دو تو تم مجھے اچھے لگو گئے اور میرے سامنے آگر تعریف شروع کر دو چاہے مجھے پتہ بھی اور جھوٹی تعریف کرنا تو بھی میرا دل پر شروع دے تو ہم نے نا اللہ کے نبی کے کھرانے کے بارے میں بہت بوتا ہی تھی بہت بوتا ہی تھی تو میں تم سنتے رہتے ہو میرے ہر بیان میں اہل بیت کا تصمیت ہے اور یہ میرا ایمان ہے کہ یہ میری بخشش کا بہت بڑا وسیلہ ہے اگر اللہ کے ہاں قبول ہو ریاکاری میں مردود ہو گیا تو وہ تو الگ بات ہے اور جو اس کا ہر فیصلہ حق ہے لیکن اگر میرے اللہ نے قبول فرمایا تو میرے بیانوں میں میری سب سے بڑی مطا میرے نبی کے گھر کا تسکرہ میں اسے اندر کی محبت سے بھر کے کرتا ہوں اور اپنی کوتا ہی پر اور امت کی کوتا ہی پر اس طرف کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے نبی کی بولات بولانا تو کیا ہے ساٹھ سال میں کیا کر دیا زبا کر کے رکھ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ نبی کا نواسہ ہو انہی در سارے نامراد سور قسم کے انسان اور پھر ان کے پیچھ اللہ کے نبی کے نواسے کو زبا کرنے بسم اللہ شاید اللہ ان کے عالی شان مقام تیہ کر چکا تھا جب وہ سب ساتھیوں نے کہنا کہ اب واپس چلیں وہاں ابن زیادہ آ چکا ہے واپس چلیں تو فرمایا کہ نہیں مجھے جانا ہے کہ تم موت دیکھ رہے ہو کیوں گا کہ مجھے میرے اللہ کے نبی خواب میں ملے ہیں انہوں نے مجھے کچھ بات فرمائی اللہ حضہ مجھے جانا ہی جانا ہے جو حدیث اختصار سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری پوری کتاب ہے اس موضوع پر السیف الجلی یہ حدیث ہماری اہل سنت کی سیاستہ کی موتبر کتاب ترمزی شریف میں سیاستہ کی ہماری کتاب ابن ماجہ میں سیاستہ کی کتاب نسائی شریف میں سیاستہ کی کتاب سنر علی دعوت میں مسند امام احمد بن حنبل میں مسنف ابن ابی ماجہ میں ابن ابی شہبہ میں پھر اس کو امام احمد بن حنبل کے علاوہ امام ابن اساکر نے روایت کی امام تبرانی نے روایت کی ابن اسید نے روایت کی امام ابن کسید نے روایت کی امام ابن حجر اسکلانی نے روایت کیا یہ میں ریفرنسز جان کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ صرف ڈاکٹر طاہر القادری کچھ باتیں بتا کے نہیں جا رہا ہے یہ سیاستہ سے لے کے آج تک تیرہ سو سال میں کل عیمہ حدیث ان چیزوں کی تخریج کرتے رہے ہیں امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا خطیب بغدادی نے روایت کیا امام طبرانی نے روایت کیا امام ابن ابی آسم نے روایت کیا امام بخاری کے دادا امام عبد الرزاق نے روایت کیا دادا استاد دادا استاد الغرز اتنی کسرت کے ساتھ ہیں کہ وہ میں تعداد بھی بیان نہیں کر سکتا اور یہ ایک حدیث اکامن مختلف سندوں سے اور مختلف اکامن مختلف صحابہ راویوں سے مختلف سندوں سے اور فن حدیث میں کہتے ہیں ترک مختلف ترک سے مختلف حسانید سے مختلف راویوں سے صحابہ اکرام اور سینکڑوں کتابوں حدیث کی سینکڑوں کتابوں سے حدیث کی سینکڑوں کتابوں سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے سٹھ سٹھ کتابیں حدیث کی ہماری جن میں حدیث آئی ہے کتنی سٹھ سٹھ کتابیں اور ابتدائی وقت سے لے کر آخر تک ایک سو ایک ہزار سال جو پہلا گزرا ہے اسلام کی تاریخ کا ایک ہزار سال اس میں ایک سو پچاس عیمہ حدیث ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا کتنے ایک سو پچاس عیمہ حدیث ہیں جنہوں نے روایت کیا اور میں نے سٹھ سٹھ کتب حدیث سے اس کی تخریج کی اور اکاون ترک اور آسانید کے ساتھ میں نے اپنی یہ کتاب میں چمک دیا اور یہ سب اہل سنت کی کتابی حدیث